محمد جلیل روس نے افغانستان کے طالبان پر آئید پابندیاں ہٹانے کا اندیا دیا ہے یہ اندیا قوام متعدہ میں روس کے صفیر وسیلی نیبنزا نے ایک ایسے وقت دیا ہے جب افغان طالبان حکام نے دوہا میں عالمی برادری کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے روس سمیت افغانستان کے لئے کئی ممالک کے صفارتی نمائندے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں دوہا میں ہونے والی دو روزہ کانفرنس کے لئے قطر میں جمع ہوئے تھے جس میں طالبان نے اپنے خلاف پابندیاں ہٹانے پر زور دیا تھا روس کے صفیر نے کہا کہ طالبان افغانستان کے ڈیفیکٹ و حکمران ہیں اور ان کے بقول ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں اب وہ ایک ملک چلا رہے ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے طالبان کی طرف سے دوہزار اکیس میں کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے کسی بھی ملک نے انہیں بازابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے امریکہ اور یورپی یونین سمیت کئی ممالک کی طرح روس نے بھی طالبان پر پابندیاں برکرا رکھی ہوئی ہیں امریکہ کی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دوہزار بیس کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو روکنے کی کوششوں پر ان کے خلاف مقدمے سے استثناء حاصل کرنے کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ امریکی صدور کی خلاف ان اقدامات کی وجہ سے فوجداری مقدمہ نہیں چلائے جا سکتا جو ان کے آئینی دائرہ کار میں آتے ہیں اس تاریخی فیصلے میں پہلی بار صدارتی استثناء کو تسلیم کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے امریکہ کی ایک نچلی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے جس میں جو بائیڈن کے دوہزار بیس کے انتخابات میں جیت کو روکنے کے الزامات کے جواب میں اس تغاثہ سے وسیع استثناء دیا گیا ہے اس کے بعد اگر ٹرمپ نومبر کو ہونے والی صدارتی انتخابات میں جیت کر تو ان کو یہ حوصلہ افضائی مل جائے گی کہ وہ جو چاہیں وہ کریں اسرائیل نے گزہ کے جنوب میں واقع خان جونس سمیت ایک وسیع علاقے سے فلسطینیوں کے انخلاق کا حکم دیا ہے جس کے بعد گزہ کے دوسرے بڑے شہر میں ایک بار پھر زمینی آپریشن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے خبر ساندارے اسیسییٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے اسکریت پسندوں کی خان جونس میں منظم ہونے کی اطلاعات ہیں جس کی بنا پر گزہ کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی کاروائی کی جائے گی اس سے پہلے خان جونس میں اسرائیلی فورسز کی کاروائی کی وجہ سے شہر کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا ہے لیکن رفع میں اسرائیلی فورسز کی کاروائی کی وجہ سے زیادہ تر شہری خان جونس واپس سا گئے تھے سات اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر ہونے والی حملے میں بارہ سو افراد ہلاک ہوئے تھے اسرائیل کی جوابی کاروائی میں اب تک غزہ میں سنتیس ہزار فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں فرانس کے پارلیمانی انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی جیت کے بعد دائیں بازو کی جماعتوں نے ایک متحدہ محاذ بنانی کی کوشش ہی شروع کر دی ہیں میرین لیپن کی جماعت نیشنل ریلی کو اتبار کو ہونے والی پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے جس کے بعد بائیں بازو کی جماعتوں نے ان کا اقتدار کا راستہ روکنے کے لیے مشترکہ محاذ بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں نیشنل ریلی اس کے اتحادیوں نے اتبار کو ہونے والی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تین تیس فیصد ووٹ حاصل کیے جبکہ بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نے اٹھائیس فیصد جبکہ صدر میکرون کی جماعت نے بائیس فیصد ووٹ حاصل کیے تھے یورپی یونین کی انتخابات میں انتخابی دائے بازو کی جماعت کو فتح ملی تھی جس کے بعد صدر میکرون نے فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا اعلان کیا تھا یہ وائس آف امریکہ واشنڈن ہے یمن کے حسی باغیوں نے امریکہ برطانیہ اور اسرائیل سے منسلک چار تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے حسی باغیوں کو کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں بوہرہ احمر بوہرہ عرب بوہرہ روم کے علاوہ بحرہ ہند میں کی گئی ہیں خبر سائن داری رویٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ان دعویوں کی آزادانہ طریقے سے تصدیق نہیں کر سکے ہیں یمن کے حسی باغی گزشتہ سال نومبر سے گزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے بین القوامی بحری راستوں پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کاروائیوں کی وجہ سے بین القوامی تجارت میں خلل پڑ رہا ہے ویس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولیٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلی اور ایڈیٹر تھی سارا حسن